رمانہ سارا سے جیسے ہی ملتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ مت سمجھنا کہ یہ سب کھونے کے باوجود ہمارا پیار تمہاری طرف سے کم ہو جائے گا میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے وہی پیار وہی محبت ہے اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری نظریں آج بھی وہی ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ اگر آپ کا دل میں کوئی محل تمہارے لیے ہے تو میں بھی تمہارے بارے میں یہی سوچتی ہوں لیکن مجھے آج بھی کہیں نہ کہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولتی اور سچ ہی بول رہی ہو پتہ نہیں کیوں میرا دل اس بات کی قواہی دیتا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے تو پھر آپ کو میرے بارے میں بولنا چاہیے تھا آپ کو سب کو بتانا چاہیے تھا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ رمانہ کہتی ہے کہ میں ان باتوں کی وجہ سے مجبور ہو چکی تھی اور خاص طور پر آفا کی وجہ سے مجبور تھی جس کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کہہ پائی ہوں اور وہاز بھی میری بات کا یقین نہیں کہہ رہا میں نے بھی وہاز کو یقین دلانے کی کاف ہی کوشش کی تھی لیکن اس نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا ہے لیکن اب مجھے یقین ہے کہ تم بلکل سچ کہہ رہی ہے اور دیکھیں نہ کہ ایک دن تمہاری ساری سچائی کل کر سامنے ضرور آئے گی اور سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم جو کہہ رہی ہو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور کیونکہ مجھے تمہاری ہر بات پر پورا پورا یقین ہے